بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم سامین اور حاضرین مدعوہ کلینے کے چینل سے میں ہوں ڈاکٹر حنیف ملک اور آج کی نشست میں میرے ساتھ موجود ہیں حکیم انور شاہ سیالکورٹ سے آج ان سے بات چیت کریں گے اور بہت اچھی ویڈیو آج ہونے والی ہے بڑی معلوماتی ہوگی تو آئیے جناب ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں حکیم انور صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا تو سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ اپنا مقتصر انتارف ہمارے حاضرین کو بتائیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ میں درڈکٹ صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ ٹائم اور مجھے موقع دیا تو میرا تعلق شہر اقبال سے ہے سیالکورٹ سے اور وہاں میرا حجامہ سنڈر بھی ہے اور دواہانہ بھی ہے وہی میں رہتا بھی ہوں اور الحمدللہ وہاں اچھی ہماری پریکٹرس ہے وہاں کام کر رہے ہیں اور علاج بالغزہ ہمارا موضوع بھی ہے اور ہمارا جو طریقہ علاج ہے وہ اس طرح ہے بہت شکریہ حکیم صاحب اچھا تو یہ بتائیے کہ آج کل کے دور حاضر میں کون سی ایسی بیماری ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ خطرناک ہے انسانی جو صحت کے لیے لوگوں کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا صدب آپ کیسے ہو سکتا ہے آپ اسے اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں لوگ آپ سے استفادہ کیسے کر سکتے ہیں ڈاکٹ صاحب آج کل جو ہے نا یہ امراض جو میدے کے امراض ہیں یہ بہت زیادہ ہیں اور جو میدے کے امراض ہیں اس میں ہمارا جو یہ لیوین سٹائل ہے نا یہ سب سے زیادہ جو ہے یہ اس کا سبب بن رہا ہے ہماری جو فاس فوڈ ہے ہماری جو پراسس فوڈ ہے ہمارے جو چکن بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ہر چیز میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس طرح ہماری جو یہ تیز مرچ مسالے ہوتے ہیں برگر شوارما یہ چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ہماری نوجوان نسل بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے آکے امراض میدہ جو ہے یہ پھیل رہا ہے اور ہر دوسرا تیسرا بندہ اس کا شکار ہے تو اس سے بچنے کا اور اس کا تو سب سے پہلے یہی ہے کہ وہ اسباب جن کی وجہ سے یہ امراض پیدا ہوتے ہیں اس سے بچا جائے ہمیں فطرت کے قریب رہنا چاہیے جتنا ہم فطرت سے دور ہوں گے تو امراض ہمیں گہر لیں گے صاف سطوری غزائیں کھائیں ہماری جو دیکھیں صرف جو غزائیں ہیں نا یہ ہر موسم میں بدل جاتی ہیں تو اللہ تعالی کیا چاہتا ہے کہ آپ وہ غزائیں استعمال کریں جو آپ کی جو موسم کی غزائیں ہیں سیزن کی جو غزائیں ہیں ہم وہ کرتے ہیں جو سیزن سے پہلے جو پھل آ جاتا ہے بہت مہنگا ہوتا ہے ہم وہ خرید لیتا ہے یعنی دو سو روپے کلو کی چیز خریدی ہے وہی جب سیزن اس کا ہوتا ہے اصل کھانے کا وقت وہ ہوتا ہے جب اس کا سیزن ہوتا ہے اس وقت بیس روپے کلو بھک رہی ہوتی ہے لیکن اس کو لینے والا کوئی نہیں ہوتا تو ہمیں وہ چاہیے کہ ہر موسم کی سبزیاں ہر اس موسم کی جو پیک پہ ہوتی ہیں وہ پھل کھانے چاہیے اور بدل بدل کے کھانے چاہیے یہ نہیں کہ ہماری جو بچپن سے لے کے جوانی تک ہم ایک ہی روزانہ چیز ہے میں شواروہ پسند ہے تو ہم وہی کھاتے ہیں آپ کھائیں لیکن اعتدار کے ساتھ میانہ روی کے ساتھ اور سبزیاں جو ہے یہ بھی آپ نے کھانی ہے پھل بھی اگر ہم کھائیں گے فطرت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ بیماریاں پیدا نہیں ہوتی حکیم صاحب اس کے بارے میں آپ کے تجربے میں کوئی ایسا نسخہ جو ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اسے استفادہ کر سکیں مہربانی کر کے اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیے امراض میدہ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کچن میں سے ہی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہم اپنا علاج کر سکتے ہیں اگر ہمیں قبض ہو جائے اگر ہمارے پیٹ میں ہوا بنے بہت زیادہ بنے گیس بن جائے یا ہمیں بھوک نہ لگے تو اس کے لئے ایک بہترین کہوہ جو ہے وہ تجویز کرتا ہوں اس کے بہت زیادہ فائد ہیں وہ گھر میں بنایا جا سکتا ہے آپ تھوڑی سی ادرک لے پدینہ جو سبز ہے تازہ فریش پدینہ اس کے پتے لے اور تقریباً ایک گرام پدینے کے پتے اور ایک گرام ادرک ہو اور سبز علاچی جو چھوٹی ہے وہ دو وہ دو کا پانی میں اُبالے اُسے اُس کا رنگ جو ہے سبز کلر کا ہو جائے تو اُسے اتار لے دھم کر لے اور وہ صبح اور شام پیئے پھر آپ کو نہ گیس ہوگی بلکہ بھوک لگے گی شدید بھوک لگے گی اور ہمارے تجربے میں ہے کہ بغیر کسی میڈیسن کے بغیر کسی اور کے یہ جو کعبہ ہے اس سے اثرات اس کے پیدا ہوتے ہیں اور مرض ختم ہو جاتی ہے حکیم صاحب بہت شکریہ میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا حکیم انور شاہ صاحب افسیال کورٹ کا انٹریو یہ بات چیت کیسی لگی آپ کا بہت بہت شکریہ